بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر فیصل شہداد آج کا کیس جو آپ لوگ ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے فیشولوسس جسے جگر کے کیڑے بھی کہتے ہیں وہ ہوگی ہے یہ گوٹ ہے یہ دکھا دیں یہ دیکھیں یہ والے گا یہاں پہ یہ جو اس کا بریسکیٹ ریجن ہے یہاں پہ سارا کا سارا جو ہے نا پانی جمع ہوا ہوا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ ہے یہ اس کو جو انا فیشولوسس ہوگی ہے اس کے جو مین سائنٹ سیمٹمز ہوں گے وہ کس طرح سے ہم ڈائیگنوز کریں گے کہ اس کو جو انا تشخیص کریں گے کہ اس کو جو انا جو جگر کے کیڑے وہ ہو گئے ایک تو اس کا جو انا ویٹ لاس ہوگا یہ دیکھیں اس کی جو انا پوری جو انا پسلی نکل ہوئی جسے ریبز کہتے ہیں پسلیاں نکل ہوئی ہیں یہ دیکھیں اب اس کا یہ جو ہے نا کالم دیکھیں اسے ورٹیبرل کالم بھی کہتے ہیں سپائن بھی کہتے ہیں یہ جو انا اس کا یہ نکل ہوئی ہے دیکھیں اس کے جو انا گوشت کی جو گروت کہتے ہیں نمائش کہتے ہیں نشو نما وہ کم ہے یہ دیکھیں گرطن بھی پوری پوری اب دوسرے نمبر پر اس کی جو انا اس کو انہیمیا ہوگا یہ دیکھیں اس کی جو انا اکھیں جو انا پیل ہیں قریب لے اوزرا یہ دیکھیں الحمدللہ ساپنا لیو ٹھیک ہو ٹھیک ہو یہ دیکھیں اس کی جو انا اکھیں جو انا پیل ہیں ساری ساری مطلب پیلے کلر کیا ہے اب اس کے یہ جو انا گمز بھی یہ دیکھیں اس کے نیچے والے یہ جگہ چک کریں یہ بھی ہلکی پیل ہے مطلب تھوڑی سی اتنا زیادہ نہیں ہے اور ان کیس اس کو جو انا دو قسمیں تقسیم کرتے ہیں ایک فیشولا ہیپاٹیکا ہو گیا فیشولا گیگنیٹا جو فیشولا ہیپاٹیکا ہے وہ پہاڑوں میں ہلی ایریاز میں ہوتا ہے اور جو گیگنیٹا اور پلین ایریاز یعنی کہ میدانی علاقوں میں ہوتا ہے اب اس کا جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہوتا ہے وہ سنیل ہے اب اس میں جو انا فیشولا سیس ہو گئی ہے ان کیس یہ جو انا یہ سیمٹومیٹک جو انا بیس پہ ہم نے ڈائیگنوز کیا ہے اب اس کو جو ہم لائب پہ کریں گے وہ اس کا جو ایک فیکل سیمپل لے کے اس کے جو فیسس ہوں گے اس سے بھی ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس کے جو انا اس کے میٹا سرکیلیا یعنی کہ اس کے جو انا جراسیم دکھیں گے اب اس کے بعد جو انا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا ہم اگر لائب بیس میں جائیں تو وہاں پہ الائزہ بھی کر سکتے ہیں الائزہ کی بیس پہ جو انا انزائم لنکڈ امیونو سوربنٹ ہے سے جو انا الائزہ یہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو انا کلینیکل بیس پہ ہے اب اس کو جو انا سیوریٹی کے بیس پہ ہم متقسیم کرتے ہیں ایک تو ہوگی ایکیوٹ سب ایکیوٹ اور کرونک فارم ہے اب جو ایکیوٹ ہوگی جتنا جدہ اس نے جو انا جگر کے کیڑوں والے جراسیم جو انا ایسے نے موں کے اندر لیے ہوں گے تو چھے سے دو سے چھے ہفتے کے اندری اندر جو ہے نا یہ سائن سیمٹم چھو گئے ان کیس اگر شیپ ہے نا اس میں ایک تو پیٹ بڑا ہوا ہوگا ٹھیک ہے شیپ کے کیس میں دوسرے نمبر میں اس کو پیٹ میں ترد اٹھے گا ابڈومینل پین جسے کہتے ہیں پھر اس میں جو انا انیمیا بھی ہوگا اور ساتھ میں یہاں پہ منڈی بولار یہ یہاں پہ یہاں پہ یہ والی جگہ اس جگہ پہ پانی بھر جاتا ہے اب اس کا جو انا اس جگہ پہ ہے میں نے پانی دیکھا ہے اس کا پانی جو انا بھرا ہوا ہے وہ میں نے چیک کیا آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہوں اب اس کا جو ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں ٹریٹمنٹ میں جیسے ہی ڈائیگونوز ہو گیا کہ اس کو اور دوسری ایک اور بات یہ کہ ان کے اگر سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے فیشلوسس کی وجہ سے نا تو اس میں جو انا انفیکشن نیکروٹک ہیپٹیٹا جسے بلیک ڈیزیز بھی کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے ڈیفرنشل ڈائیگونوز میں اب یہ جو انا آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا کہ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے اب قریب دیں اب یہ میں نے چیک کیا ہے تھوڑا سا یہ پانی اس کے اوپر لگا ہوا ہے اب دوبارہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ قریب ہے نا یہ دیکھیں اس میں ساتھ میں گرین کلر بھی آ رہا ہے پہلے تھوڑے دیر اس کا جو ہے نا پانی نکلا تھا پورا 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 قریب گنی رو اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا گرینش کلر کا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارا سارا پانی گرین کلر لیکن آنا اس میں جو ہے نا وائٹ کلر کا ہونا چاہیے کیونکہ تھوڑی سی نیڈل جو ہے نا اسو فیگس میں بھی پانچ ہو گئی ہو گی یہ دیکھیں یہ سارا سارا جو ہے نا پانی نکلائے در سے اب اب اس کے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کی بات کریں ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ فاسٹ آف آل اس کو ٹریکلو بینڈازول جو ہے نا اس کی ڈرگ آف چائز ہے البینڈازول بھی دے سکتے ہیں کلورا سون بھی دے سکتے ہیں پریزی کو انٹل بھی دے سکتے ہیں ڈیورمر کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا لیو ٹونک جو جگر کو سپورٹ کرے وہ بھی دے سکتے ہیں اس کا یہ مین جو ہے نا سائنس سمٹم ہے شکریہ شکریہ